ایک بہن کینیڈا سے مفتی صاحب آپ ماشا اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں زیادہ شادیوں کی ترغیب دیتے ہیں مگر بہت سے لوگ آپ کی اس ترغیب سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں شادیاں کر کے نبھا نہیں پاتے میرے شوہر نے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ماں کے کہنے پر مجھے ایک طلاق دے دی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال پیش کرتے ہیں میرے دو بچے ہیں میں بہت گڑ گڑائی اس کے سامنے مگر شوہر پر کوئی اثر نہیں ہوا میں نے یا تک کہا کہ میں اپنا خرچہ بھی خود اٹھا لوں گی مگر مجھ سے رجوع کر لو میں بے سہارا ہو جاؤں گی میں دو بچوں کے ساتھ کہاں جاؤں گی مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا اس کو صرف ماں کے حقوق اور زیادہ شادیوں والی بات سمجھ میں آئی ہے برائے مہربانی اس پر بھی رہنمائی فرما دیں کہ کیا اسلام میں جائز ہے کہ شادیاں کر کے چھوڑتے جاؤ دیکھیں آپ نے جو سوال پوچھا ہے یہ تو اب مجھے نہیں پتا آپ کے میاں کے کیا حالات ہیں یہ تو جب تک دونوں طرف کی بات انسان نہ سن لے تو فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس میں کون صحیح ہے کون غلط ہے لیکن میں جرنلی ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو وہ تو اللہ کے خلیل تھے پیغمبر تھے ظاہر ہے وہ غلط بات کر نہیں سکتے اس کی مثال ایسے جیسے امام احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرے والد کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں تو آپ کا کیا مشفرہ ہے امام احمد بن حنبل نے منع کیا کہ نہیں دو طلاق اس نے حدیث کو اٹھ کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو جب اپنے بیٹے کو حکم دیا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اطعبا کا کہ اپنے باپ کی بات مانو تو نبی تو گویا کہہ رہے ہیں کہ بھئی باپ کی بات مانو اور امام احمد آپ کہہ رہے ہیں کہ مت مانو تو امام احمد بن حنبل نے بڑا اچھا جواب دیا فرمایا حل ابو کا مثل عمر کیا تمہارے اببہ بھی عمر جیسے ہیں یعنی وہ تو عمر تھے نا تو ان کے بارے میں تو یقین تھا کہ وہ غلط آرڈر نہیں دے رہے ہیں کہ تمہارے اببہ بھی نبی یعنی عمر جیسے ہیں کیا تمہارے اببہ کے بارے میں کیا پتا کہ وہ صحیح آرڈر دے رہے ہیں کہ غلط آرڈر دے رہے ہیں تو اس لیے ماں باپ اگر کہے نا کہ بیوی کو چھوڑ دو تو اس میں کچھ تفصیل ہے ایسے ایک دم جلبازی نہ کریں چھوڑنے میں اس کی پہلے تفصیل میں جائیں کہ کیوں کہہ رہے ہیں کسی اہل علم سے مشورہ کر لیں تو بعض دفعہ ماں باپ صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں واقعی وہ ایسا معاملہ ہوتا ہے بیوی کے ساتھ کہ وہ بہت زیادہ نقصان کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہے یا شوہر کے ماں باپ کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کر رہی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں تو اگر ماں باپ کہیں تو پھر حدیث کے مطابق ماں باپ کی اطاعت کر لینی شاہی ہے لیکن دھوڑی بہت اونچ نیش تو ہر گھر میں ہوتی ہے اور بعض دفعہ ماں باپ ہی بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں بہو کے ساتھ جس کا وہ آگے سے رپلائے کر رہی ہوتی ہے غلطی یعنی پہل ماں باپ کی طرف سے ہوتی ہے ظلم میں پہل ان کی طرف سے ہوتی ہے تو اس لیے یعنی ماں باپ اگر کسی کو حکم دے نا بہو چھوڑ دو تو کسی صاحب علم سے پورے اپنے حالات بتا کے مشورہ لینا چاہیے یہ میں مردوں کی بات کر رہا ہوں مردوں کو چاہیے کہ وہ مشورہ لیں ایسے ہی اگدم نہ چھوڑ دیں ایک بات تو یہ دوسری بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو دور تھا یا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا اس میں طلاق کے بعد عورت بے یار و مددگار نہیں ہو جاتی تھی بلکہ طلاق کے بعد دھر دھر عورت کے پہلے سے زیادہ اچھے رشتے آنا شروع ہو جاتے تھے اس کا بھی امکان ہوتا تھا ہماری سوسائٹی میں تو آپ جب کسی لڑکی کو طلاق دیتے ہیں تو بچاری کہیں کی بھی نہیں رہتی کیونکہ رشتے ویسے ہی نہیں ہو رہے آج کل لڑکیوں کے اور میں جو کہتا ہوں کہ مارکیٹ میں اچھے رشتے ہی شورٹ ہیں تو وہ تو بچاری کہیں کی بھی نہیں رہتی تو اس کو اتنا بڑا اس کے لیے ایک دھچکہ لگتا ہے کہ انسان کو ترس آتا ہے تو ایسے موقع پہ تو ماں باپ کے کہنے پر طلاق میں جلدی کرنا کہ صرف اس بیس پر کہ میرے ماں باپ کہہ رہے ہیں یہ سامنے والی جو بیوی ہے اس کے لیے بہت زیادہ خطرناک حالات ہو جاتے ہیں تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ اپنی بہن اپنی بیٹی کو سامنے رکھ کے سوچے کہ اگر ہم اس طرح باپ یا ماں کے کہنے پر بیویوں کو طلاقیں دینا شروع کر دیں تو کل ہماری بیٹیوں کو ہماری بہنوں کو بھی کوئی طلاق دے سکتا ہے ہمارا بہنوں بھی دے سکتا ہے اپنی ماں کے کہنے پر تو کیا حال ہوگا ہمارا تو صحابہ کے دور میں اور ابراہیم علیہ السلام کے دور میں طلاق کوئی اتنی معیوب نہیں تھی اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں تھے اس زمانے میں اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں تو حدیث میں آتے ہیں جو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے لیے بھی پسند کرو جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن یا آپ کی بیٹیوں کا گھر بسا رہے تو آپ دوسرے کی بہن دوسرے کی بیٹی کا گھر بھی بسا کے رکھیں اس میں جلوازی نہ کریں تو یہ تو ایک اصول ہی میں نے جواب دیا باقی آپ کے حالات کیا ہیں آپ کے شوہر صحیح ہیں غلط ہیں یہ تو ظاہر ہے میں نہیں دونوں طرف کی پوری لمبی چوڑی تفصیل سن کے آدمی کچھ نتیجہ خص کر سکتا ہے جنرل ہی میں نے ایک بات کر دیئے رہی بات دوسری شادی کی تو جس آدمی کا دوسری شادی کا ارادہ ہو اس کو تو ویسے ہی پہلی کو رکھنا چاہیے وہ کیوں چھوڑ رہے بھئی پہلی کو اللہ یہ کہ کوئی بہت ہی خطرناک حالات ہو جائیں تو اس میں یہ کہ چھوڑ چھوڑ کے کرنا تو ظاہر ہے پسندیدہ کام نہیں ہے چھوڑنے کی کوئی معقول ریزن ہونی چاہیے اس لیے میں مشورہ ہی دے سکتا ہوں آپ کے شوہر کو کہ وہ یہ کام نہ کریں بھائی اور ویسے بھی آپ برداشت کریں اللہ کے لیے امام احمد بن حمد علی کا واقعہ ہے کوئی شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں انہوں نے پوچھا وجہ کیا ہے فرمایا مجھے محبت نہیں ہے امام احمد نے فرمایا کہ کیا ہر گھر میں میاں بیوی میں محبت ہی ہوتی ہے کیا تو کیا کمپرمائز یا کوئی جوڑ ووڑ کی صورتیں نہیں ہوتی کیا یعنی گھر اس طرح سے چلتے ہیں کہ جب تک پورا عشق اور معاشقہ نہ ہو تو گھری نہیں چلے گا گھر جوڑنے کے لئے تو کچھ قربانی دینی پڑتی ہے بچوں کی خاطر اللہ کی رضا کی خاطر یہ سب چیزیں چلتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان المرأة خلقت من ظلعن کہ اللہ نے عورت کو ٹیڑی پسلی سے پیدا کیا ہے تو اگر تم اس کو مکمل سیدھا کرنے لگ جاؤگے تو سوائے طلاق کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا پھر کئی اور شادی کروگے اس میں کوئی اور عیب ہوگا تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دیا ہے کہ بیوی کی کچھ نہ کچھ خامیاں برداشت کر کے ہی گھر چلا سکتے ہو اگر تم یہ چاہوے کہ سو فیصد مجھے بالکل خط مستقیم کی طرح سیدھی بیوی مل جائے تو ایسا تو آج کل آدمی نہیں ہے بھائی بیوی کہاں سے ملے گی تو اس لئے مرد کو چاہیے اپنا ذرف تھوڑا بڑا رکھے اور طلاق میں جلبازی ہرگز نہ کرے تو میں یہی نصیت کر سکتا ہوں آپ کے شوہر کو کہ وہ یہ کام میں جلبازی نہ کریں اور اللہ کی خاطر برداشت کر لیں تو زیادہ اچھا ہے باقی پورے حالات ظاہر ہیں مجھے معلوم نہیں ہے اور اگر دوسری شادی کسی نے کرنی ہے تو اس شریعت میں واضح حکم ہے کہ دونوں کے برابر حقوق ہیں اور وہ آپ کو ادا کرنے پڑیں گے اگر دونوں کے آپ برابر حقوق ادا نہیں کرتے تو پھر اسلام کے چار شادیوں والے فلسفے کا سہارہ لے کر کسی عورت کے ساتھ ظلم کرنا گھر جاڑنا یہ پھر اسلام کے ساتھ ایک قسم کا مزاق ہے یہ لوڑو اور تاش کا حکم عبدالحادی